ہیلو دوستو السلام علیکم آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ازہرلن اکیڈمی میں دوستو جھارکھنڈ سہائک اچاریہ کا اقزام کنڈینیو ہے اور جنہوں نے پیپر ٹو میں اردو رکھا ہے یعنی سکس ٹو ایٹ کے لیے تو ان کا اقزام دوستو ابھی ہونا باقی ہے تو اقزام میں زیادہ سے زیادہ کیسے نمبر لائیں زیادہ سے زیادہ نبی پلس اسکور کیسے کریں اسی کے متعلق آج میں آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہوں گا تو دوستو اس کے لیے آپ ویڈیو کے انتر جرور بنے رہیے گا پیپر ٹو میں دوستو کہاں سے پرشن پوچھا جا رہا ہے اور کس پیٹرن میں کوسچن آ رہے ہیں تو اس سے ریلیٹیڈ بھی دوستو میں بات کروں گا ٹھیک ہے تو ویڈیو کے انترک آپ جرور بنے رہیے گا دوستو آگے بننے سے پہلے اگر آپ پہلی بات چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب جرور کر لیجے گا اور بیڈ آئیکن کو جرور پیریس کر لیجے گا آگے دوستو ٹیلیگرام میں ابھی تک اگر آپ نہیں جڑے ہیں تو ٹیلیگرام میں جرور جڑیے گا ٹیلیگرام بھی دوستو ازھر لرن اکیڈمی کے نام سے چل رہا ہے وہاں پر دوستو آپ کو جو بھی اگزام سے ریلیٹیڈ ہوگا وہ آپ کو وہاں پر بہت سارے ایسا کنٹیٹ ہے جو فیری میں ملتا ہے تو جرور آپ جڑ جائیے گا تو آگے بڑھتے ہیں آگے دوستو ایک چیز آپ لوگ کے بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی پیپر اون کے لیے نوٹس یا کنٹینٹ جو میرے پاس ہے اگر لینا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پر جو نمبر دیا ہوا ہے اس نمبر پر آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ایک سو روپیہ ایک سو روپیہ آپ کو لگے گا فون پے نمبر یہاں دیا ہوا ہے اس پر آپ فون پے کر دیجے گا اور یہ وارساب نمبر ہے اس میں آپ سکین سورٹ جو فون پے کیجے گا اس میں سنڈ کر دیجے گا ٹی کر ہے اس کے بعد آپ کو جو ہے پی ڈی ایف فورمیٹ میں پی ڈی ایف فورمیٹ میں وارٹسپ میں ہی ساپٹو کوپی سین کر دیا جائے گا اگزام بہت ہی نوازی دیگا دوستو اس لیے میں جو بنایا ہوں اسے آپ پڑھ لیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا تو اچھلو دوستو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پیپر ٹو میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے اور اور کس چیز پر فوکس ہونی چاہیے اس کو دیکھتے ہیں دوستو 6-8 کے لیے یہ اردو سیلیبس ہے اور امید کرتے ہیں کہ سیلیبس سے ہی آپ کو کوشن دیکھنے کو ملے گا تو امید کرتے ہیں کہ 100% جو ہے کوشن آپ کو ہی سے دیکھنے کو ملے گا تو سیلیبس سے دوستو کس طرح کا سوال پوچھا جائے گا اور کس طرح کا کوشن بننے کا امکان ہے اس کو جانتے ہیں سیلیبس سے پہلے دوستو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کھنڈ اے میں ایک نمبر میں زبان یعنی لینگویج دیا ہوا ہے تو اس سے کس طرح کا سوال آپ کا بن سکتا ہے تو یاد رکھے گا ہندوستانی کا اشتگا اسے دوستو اردو زبان کا آگاست و اشتگا کس طرح سے ہوا ہے اس کے بارے میں دوستو پوچھا جائے گا جیسے زبان کے کتنے خاندان ہیں دوستو یاد رکھے گا آٹھ خاندان تو یہ بہت کم پوچھا جاتا ہے کہ کتنے خاندان ہیں لیکن یہ پوچھا جاتا ہے کہ سرسے بڑا خاندان زبان کا وہ کون سا ہے تو یاد رکھے گا دوستو ہند ہند یورپی خاندان یہ سرسے بڑا خاندان ہے زبان کا ٹھیک ہے اور اسی سے دوستو ہند آریائی ہند آریائی جو ہے نکلا ہوا ہے اور اردو کا تعلق دوستو اسی سے ہے ہند آریائی سے تو آپ کو کوسٹن میں یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ اردو جو زبان ہے اس کا تعلق کس سے ہے تو ہند آریائی بھی ہو سکتا ہے ہند یورپی بھی ہو سکتا ہے ٹیک ہے تو جو آپ کو ہاں کوسٹن میں دیکھنے کو ملے گا اسی طرح سے ٹک کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھ لیے کہ ہندوستانی کا اتھیکہ سے کس طرح سے سوال پوچھا جائے گا دو نمبر میں دیکھتے ہیں کہ اردو زبان کی پیدائش یہاں پر دوستو اس میں جو پوچھا جائے گا وہ پوچھا جائے گا کہ اردو زبان کی جو پیدائش ہے وہ کہاں سے ہوئی ہے اردو زبان کی پیدائش دوستو ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس کی پیدائش جو ہے وہ ہندوستان ہے کہاں ہے دوستو ہندوستان ہے لیکن جگہ میں اختلاف ہے ٹھیک ہے تو اسی کے بارے میں نظریات اور حقائق کا جائزہ دیا ہو ہے ان نظریات کے بارے میں ڈائریکٹ سوال آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ اردو زبان کی جو پیدائش ہے وہ کہاں سے ہے تو اس کے بارے میں دوستو میں پیڈی ایف میں بھی دے چکا ہوں تو آپ پیڈی ایف میں پڑھ لیجئے گا جیسے کوئی سندھ کو مانتے ہیں جیسے سلمان ندوی اردو زبان کی پیدائش سندھ سے مانتے ہیں کوئی دکن کو مانتے ہیں اس کے بعد محمود شیرانی کہاں سے مانتے ہیں دوستو پنجاب سے مانتے ہیں اسی طرح محمود حسین آزاد کہاں سے مانتے ہیں تو بریج بھاشا سے مانتے ہیں تو یہ سب کیا دوستو نظریات ہے تو ان سے آپ کو ڈائریکٹ سوال دیکھنے کو ملے گا تو نظریات آپ جو ہے جرور پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے تین نمبر میں دوستو جھارکھرنڈ کی قابائلی علاقے زبان دیا ہوا ہے تو ہم سب کو پتا ہے دوستو کہ جھارکھرنڈ میں جو ہے وہ زبان کی جو خندان ہے تو تین قسمتے کے خندان کے زبان جھارکھرنڈ میں پائے جاتے ہیں اور یہاں پر بولی بھی جاتی ہے تو ایک نمبر میں کیا دوستو ایک نمبر میں ہے آپ کا ہند آرہائی دوسرا نمبر میں ہے دوستو مونڈاری اور تیسرا نمبر میں ہے مونڈاری صوری دراؤڑی ٹھیک ہے تو انہی سے سوال آپ کو پوچھا جائے گا جیسے اردو کا بھی پوچھ سکتا ہے کہ اردو کا تعلو کسے ہے یہاں سن تھالی سے بھی پوچھ سکتا ہے دوستو کہ سنتھالی کا تعلق کسٹے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا دوستو اور ابھی تک اگر پیپر ٹو کا اگر آپ نے پیڈی ایف نہیں لیا ہے تو وہ پرچیس کر سکتے ہیں وہاں پر سارا کنٹین دیا ہوا ہے سیلی بس کے انشار آپ کو ایک سو نینانوی روپے پی کرنا ہوگا اس میں سوڑ وارٹسپ کر دیجئے گا آپ کو سارا پیڈی ایف مل جائے گا سیلی بس کے اکوڈن اسی طرح دوستو چار نمبر میں ہے جھارکھنڈ میں اردو تو ان سے جو سوال بنے گا تو یاد رکھے گا دوستو ان سے جو سوال بنے گا وہ لے خک یعنی موسرنیف کسے دوستو موسرنیف سے سوال بنے گا ٹیک ہے یعنی کہ تعلق کہاں سے ہے اگر ہم لوگ دیستے ہیں خن بی میں دوستو تو خن بی جو ہے گرامر سے ہے کوایس سے ہے تو موتر آدیفہ اسے انگلیس میں سینونیم سے کہا جاتا ہے تو وہ کوئی ورد دے گا اور وہاں پراؤسن میں دے گا کہ اس کا سینونیم سے کیا ہے اسی طرح اس میں موسگر اور اس میں مکبر ہے دوستو تو یہاں اس سوال بنے گا کہ اس سے موسگر اور اس سے مکبر جو ہے یہ اسے نکیرہ ہے یا اس میں معارفہ تو یاد رکھے گا دوستو یہ دونوں اس میں نکیرہ ہے اور اسی طرح دے گا جیسے باغ باغ کیا ہے یا دے دے گا کہ باغ کیا ہے اس میں موسگر ہے یا اس میں مکبر ہے اور باگیچہ کیا ہے اس میں مسگر ہے مکبر یعنی بڑائی کا معنی دیتا ہے اور مسگر میں چھوٹائی کا معنی دیتا ہے جیسے پگڑ سے پگڑی یعنی ڈیکچی سے ڈیک اسی طرح آگے دیکھتے ہیں سابقہ لاحقہ اور ضربل مصرہ سابقہ جو پہلے لگ کے کچھ معنی دیتا ہو معنی بنتا ہو لاحقہ جو لاسٹ میں لگتا ہے اور اسی طرح ضربل مصرہ دوستو جسے کہاوت اور لوکوکتیاں ہندی میں کہا جاتا ہے تو ان سے بھی سوال بنے گا اس کو بھی دیکھ لیجئے گا گروہ سی میں دیکھتے ہیں تو گروہ سی میں دوستو کیا فوکس کرنا ہے یہ ایمپورٹین ہے ٹھیک ہے یہاں پر گزل دیا ہوا ہے اور نظم بھی دیا ہوا ہے تو گزل سے جو سوال آئے گا دوستو کیسے آئے گا وہ دیکھتے ہیں تو گزل سے جو سوال آئے گا وہ اس میں ادھیکتر پوچھا جائے گا کہ گزل کس زبان که لفظ ہے دوڑ نمید میں دوستو پوچھا جائے گا کہ مطلع کسے کہتے ہیں کیا خدر مطلع کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو تھین نمبر نے پوچھا جائے گا مقطا کسے کہتے ہیں اساں سوال آئے گا تو یاد رکھے گا کہ مطلع کسے کہتے ہیں مقطا کسے کہتے ہیں اسی طرح دوستو چاندنا میں پوچھا جائے گا کہ ردیب کسے کہتے ہیں ٹھیک پانچ نمہ پوچھا جائے گا کہ کافیا کسے کہتے ہیں کافیا کسے کہتے ہیں اس کے بعد چھے نمہ دوستو بیدل گزل کسے کہتے ہیں تو اس طرح کا سوال آئے گا گزل سے اور یہاں گزل جو دیا ہوا ہے کہ الٹی ہو گئی سب تطبیرے کچھ نہ دوا نے کام کیا یہ میر تک میر کا دوستو گزل ہے اور اسی طرح فقیرنا آئے صدا کر چلیئے میر تک میر کا گزل ہے تو ان سے جو سوال جو بنے گا دوستو تو یاد رکھے گا زیادہ تر میں کیا بولنا دوستو یاد رکھے گا زیادہ تر جو مصنف ہے جو رائٹر ہے جو گزل لکھنے والا ہے ان سے سوال بنے گا تو اس کو آپ یاد رکھے گا ٹھیک ہے اسی طرح دیرے نادہ تجھے ہوا کیا ہے اور دائیم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہمیں یہ میر ساکالک ہے دوستو میر ساکالک کے بارے میں آپ کو اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے میر تکی کے بارے میں بھی آپ کو اچھی طرح سے یاد رکھے گا ٹھیک ہے اگر نظم میں کیا پوچھا جائے گا تو نظم میں دوستو اس میں پوچھا جائے گا کہ نظم کی زبان کا لفظ ہے نظم کسے کہتے ہیں اس کے بعد پابند نظم کسے کہتے ہیں نصیب نظم کسے کہتے ہیں آزاد نظم کسے کہتے ہیں اس طرح کا سر پوچھے جائے گا تو نصر بھی دوستو چار نصر میں دیا ہوا ہے اقبال کا ہے دو اور فیس ہمت فیس کا دو ہے تو ان سے بھی دوستو بہت اچھی طرح سے آپ پڑھ لیجئے گا اقبال کے بارے میں اور فیس ہمت فیس کے بارے میں سر نورس نے دیا ہوا ہے دوستو اسے آپ جرور یاد رکھے گا کھن ڈی میں دوستو کیا ہے نصر ٹھیک ہے تو اس سے کیا سوال آئے گا ایک ہے نوویل اور تین افصانہ دیا ہوا ہے نوویل فائر ایریا ہے یا سمت گدی کا تو ان سے دوستو کردار سے سوال آئے گا ٹھیک ہے کہ فائر ایریا میں کردار سے سوال آئے گا کہ کس کا کیا کردار ہے اور کہاں سے تعلق رکھنے والا تھا ٹھیک ہے اور اسی طرح علیہ سمت گدی سے بھی سوال آئے گا افصانہ دوستو افصانہ سے بھی سوال آئے گا پرندہ پکڑنے والی گاڑی نیروان اور میسے جون یہ افصانہ ہے تو ان سے کردار دوستو یاد رکھے گا ٹھیک ہے ان سے کردار یاد رکھے گا اور مصنیب کا بھی جو بائی ڈٹا ہے اسے بھی یاد رکھے گا ان سے بھی سوال آئے گا اس طرح دوستو ناویل سے بھی سوال دیکھنے کو مل سکتا ہے اسے پہلا ناویل کیا ہے تو یاد رکھے گا دوستو جو پہلا ناویل ہے وہ کیا ہے میرات الوروس ہے کیا ہے میرات الوروس ڈپٹی نظیر احمد کا اسی طرح جو پہلا افصانہ دوستو یاد رکھے گا انشی پریم چند کا دنیا کا سب سے انمول رتنا ہے ٹھیک ہے دنیا کا سب سے انمول رتنا تو دوستو یہاں پر دیکھ لیا کہ کس طرح سے سوال آئے گا اور آپ کو کیا پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے تو ابھی تر دوستو اگر آپ نے نوٹس نہیں لیا ہے تو نوٹس لے سکتے ہیں کیونکہ سارا کنٹین سیلیبس کے ایکوڈنگ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو دوستو آپ لوگ اسام کے تیاری کیجئے اور انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ آپ اچھے نمبر سے کامیاب ہوں گے تو افید دوستو ملتے ہیں تب تک کے لیے خدا حافظ